موسیقی آپ کا لکش آپ کی منزل اسے پانے کے لیے راستہ اگر دوسروں سے پوچھو گے تو بڑک جاؤ گے کیونکہ آپ کے منزل اور آپ کے لکش کے احمد جتری آپ جانتے ہیں اتنی کوئی اور نہیں جانتا ہے ان شبدوں کو اگر سمجھ لیا تو مکر راشی والے لوگوں کے لیے منزل ستمبر میں اب دور نہیں ہے یہ شبدی ان کے لیے سفلتہ کا غروبتر بن جائیں گے نمشکار پریساتھیوں میں ہوں سریش شریفالی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکر راشی ستمبر دوزار تیس راشی پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے پریساتھیوں آج کس وشش کارگرم ہم سب سے پہلے بات کریں گے گرہوں کے بھرمانکارتی اس کے بعد کونسی ڈیٹ پر آپ کو ایلڈ اینے چاہے اور کونسی آپ کے لیے auspicious days ہیں اس کے بعد اکیس پوائنٹ میں آپ سمجھیں گے کہ مکر راشی کے لیے ستمبر کیسا رہے گا اور کارگرم گنت میں یادگار اور شاندار کیسے بڑے ستمبر اس کے انگی بشریش اپا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ بات آپ اپنے زندگی میں پرسنل یا پروفیشنل لائے میں کسی سمجھ سب لے کر مجھ سے پرسنل ملنا چاہتے ہیں تو میں فیلال 25 اگس کو ممبئی ہوں 26 اگس رائپور 27 اگس کو اندور رہوں گا اور ستمبر بہنے میں 2 ستمبر جو جھوڈپور 3 اور 18 ستمبر جو دلی 9 ستمبر چیننہی اور اہدرہ بال 10 ستمبر بہنگلو دلو 15 ستمبر ممبئی 16 اور 17 ستمبر جوڈوائی رہوں گا 22 ستمبر رانچی 23 ستمبر جمشید پور 24 ستمبر کولکاتا کے ساتھ 30 ستمبر اور 1 اکٹوبر کو کارٹ مانڈو نیپال میں رہوں گا آپ چاہتے ہیں یا پرسنل مل سکتے ہیں یا پھر ٹیلی فونک اور ویڈیو کانفرنس اپنمنٹ سے جان سکتے ہیں بل سکتے ہیں تو آئیے راشیبل کی شروعات گرہوں کے پریورتن سے کرتے ہیں چار ستمبر سے دیوتاؤں کی گروہ بریشپتی فورت ہاؤس سے میچ راشیب رہیں گے چار ستمبر کو شکر سیونتھ ہاؤس کارک راشیب میں آ جائیں گے لیکن مارگی بھی ہوں گے پندرہ ستمبر سے بودھ آسٹم بھاو سنگ راشیب رہیں گے اور سترہ ستمبر سے سوریہ کنیا راشیب آ جائیں گے وہ بھی نو بھاو پریساتھیوں آپ ہو یا میں ہوں آپ ہو یا خاص ہو کبھی بھی آپ دیکھ رہی جائے گا دو چار دن مہینے میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہمارا کام نہیں بنتے ہیں ڈیلے، ڈیسٹرمنٹس، فائننشلی، پرسنل اور پروفیشنل لائیب پہ تکلیب آتی ہیں ٹینشن اور ڈیپریشن گواتا ہوں رہتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب مکر راشی سے چندرمہ چندرمہ جو کہ من اور مستشی سوامی ہے چوتھے آٹھے بھے بار بھے جائیں گے آپ کو تکلیب دیں گے تاکہ آپ وقت رہتے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ سکیں اسی کڑی میں تین اور چار ستمبر کو چوتھے تیرہ چودہ ستمبر کو آٹھے اور تیسٹ ہوئے ستمبر کو بار بھے رہیں گے آپ اسکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اب دیکھیں شبھ یوگوں سے بننے والی شبھ ڈیٹس بھی ہمارے پاس ہے تین چار دس ہی گیارہ بارہ اٹھار انیس اور پچیس ہمبیس ستمبر کو چندرمہ اور گروہ کا کیندر کا سمبت بنائے گا مہان گچ کسی ہو پندرہ سولہ سترہ ستمبر کو نائن تھاؤس میں چندرمہ گل کا بہا لکشمی یوگ رہے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں سولہ ستمبر تک ایٹھ تھاؤس میں سوریہ بودھ کا بودھا دیتی یوگ سترہ ستمبر سے نائن تھاؤس میں سوریہ بانگل کا پراکرمی یوگ اور اس پورے مہینے سوریہ اور بودھ کا ایکسچینگ یعنی پریورتن راجیوگ رہے گا آئیے یہاں سے 21 پوائنٹ پہ ہم سمجھیں گے کہ آپ کے لیے یہ جو مہینہ ہے یہ کیسا جانے والا ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ کی راشی وہ دس نمبر کی راشی ہوگی مگر راشی کی لڑ بنتے شنی وہ سیکنڈ آؤس میں براجبان رہیں گے اور یہاں براجبان ہو کر وہ وکری بھی ہے اس زندگی کے اس وشیش مہینے میں آپ کو دیسپلین اور اپنے کام کی امپورٹنس سمجھنی ہے تب جا کر فائننشل ریلیٹیڈ ریسپونسیبیلٹیز آپ پوری کر پائیں گے پیسے کو جوڑ پائیں گے اس مہینے میں ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے کہ آپ کو ریسرچ اور ڈبلپینٹ پر سب سے زیادہ دھیان دینا ہے تب جا کر مزا آئے گا اس مہینے آپ کی کنڈلی میں دس اگیارہ بارہ تاریخ کو گروہ چندرمہ کا وشیش گچ کسی روک بن رہا ہے کیسے گروہ فورت ہاؤس پہ رہیں گے اور سیونت ہاؤس پہ چندرمہ کے اندر کا سمبند بڑا اچھا سمبند ہے یہ جوب پروفیشن بزنس پہ نئی اوپورٹنٹیز پوسیٹیویٹی کے ساتھ لگ رہیں گے ورپس پر آپ باس کے سامنے پوسیٹیو اور کانفیٹنٹ ازر آئیں گے لیکن شانت ضرور رہی گا بزا جائے گا آپ کو آئیے بات کرتے ہیں آپ کی کنڈلی میں پندرہ سولہ سترہ ستمبر کو نائن تاؤس یعنی جو لکہ ہو سے یہاں چندرمنگل کا مہالکشمی یوگ رہے گا یہ مہالکشمی یوگ جو نرمیت ہو رہا ہے یہ منت پہ بھیاپار کے لیے انویسپینٹ کے لیے اور جوب میں ترقی کے لیے بہت اچھا مانا جائے گا اور اس پہ کھرچے بھی آپ کے بہت ہوں گے ماتا بون بھومی واہن انویسپینٹ شب اور مانگلی کارے پہ کھرچے ہوں گے کھرچے تب ہی ہوں گے جب پیسہ آئے گا تو پیسہ بھی آنے کام کرے گا آپ کی ڈگنیٹی اورہ مضبوط رہے گا اور کچھ پروپٹی کھرید رہنگ مند کرے گا لیکن گلت لوگوں کے سمپرک مانکر پھالتو کے کھرچے بھی ہوگے سٹاک بارکٹ اور زمین جائدات میں میچل فنڈ میں بہت سارے وکلپ آپ کو بلیں گے سوچ سمجھ کے فیسہ انگویسپینٹ کلی گا اب آپ کی کونڈلی میں ایڈ تاؤس جو یہ دکھ رہا ہے یہاں پر سوری بودھ کا بودھا دیتی ہوگے ایڈ تاؤس پہ کون کون پلینٹ ہے سوری تو ایڈ تاؤس کی لارڈ ہے یہ بودھ جو کی نائن تاؤس کی لارڈ ہو کر ایڈ تاؤس پہ ریسٹرچ انڈ ڈیولپینٹ انویٹیو کریٹیو آئیڈیا اچانک سے کوئی گین ہو سکتا ہے گپت ودھیا کوئی آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے فائننشلی سٹرونگ ہونے کے لیے کچھ گڑی بھی چیزیں یا پورانے روکی بھی چیزیں مل سکتی ہے پیتاس سے آشرباد اور کسی مہلہ مطر سے سیوگ آپ کی پلاننگ کو آگے بڑھانے کا کام کریں اس لیے آپ ضرور اس طرف دھیان دیجئے اب دیکھیں سترہ ستمبر کے بات یہاں پر جو سوری منگل کا پراکر میں یوگ ہے بھاگی بھاو میں یہ آپ کے اینرڈی کو اتصاہ کو برقرار رکھے گا آفیس میں ورگ پیس میں رسک نہیں لینی ہے ویٹ این ووچ کی تھیوری آپ کو اپنا نہیں ہے اس میں آپ کو اہنکار آسکتا ہے زبان خراب ہو سکتی ہے اس سے بچ رہا ہے اور آپ کی گلتی وجہ سے آپ کی لڑائی جگڑا لیگل کامپلیکیشن کی طرف آپ کو لے جا سکتی اس پر دیان دینا پڑے گا واپس پر شنی کی پوزیشن میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وکری شنی کی جو چوتھی درشتی ہے وہ دیکھئے یہ یہاں پر براجوان ہے چوتھی کی اب آپ کریگا تیسری درشتی چوتھے گھر پر ہے اور ساتھوے گھر پر بھی درشتی ہے اور الیونتھ ہاؤس پر درشتی ہے اس وجہ سے ہوم ٹاؤن سے دور اگر آپ جاپ کرنا چاہتے تو مل جائے گی نئی کمپنی میں آپ کو جاپ بل سکتی ہے جو لوگ پڑھائی کر رہے ہیں ان کا پلیسمنٹ ہو سکتا ہے میڈیکل لاؤ اور ٹیکنیلوجی سٹوڈینٹ کے لیے سمیں انکول ہو سکتا ہے آپ کے سپنے ساکار ہوں گے سوریہ اور منگل گرو رہو کے سڑاشٹک دوش اب اسے سمجھنے کوشش کر دی گرو رہو کا تو چانڈال دوش فورتہوس میں ہے ہی ہے اور یہاں پر سوریہ منگل یہ رہو کے سب سے بڑے دشمن ہے جو سڑاشٹک دوش بنا رہے ہیں بھاگستان گورنمنٹ سیکٹر سرویس انڈسٹریز اور ایسے ایمپلوئیز جو گورنمنٹ جوپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے آسچاری چکیت کرنے والا سمجھ کوئی آپ کو فسا سکتا ہے دشمن ٹرینپ کر سکتا ہے آپ کے کسی راز کو جان کر آپ کو بلیک بیل کیا جا سکتا ہے تو ایسی چیزوں سے آپ کو ساوزان رہنا چاہیے آپ کے گنڈلی کے فیفت لڈ کیسے بنتے ہیں یہ جو دو نمبر لکھاوا ہے یہاں کے لڈ بنتے ہیں شکر اچھا چلا سکتی وہ آفیس میں اچھا چلا پائیں گے فوڈ اینڈ بیوریجز ہوتیل ریسٹرانٹ اسپاس سالون جم اور ساتھ میں جو ٹورس اور ٹریول کا کام کرتے ہیں لگزری پروڈٹ کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کی بہت اچھا سمجھ بس اس مہینے جلدی باجی مت کریگا اتنا آپ کو دیان رکھنا ہے کیونکہ جلدی باجی میں نقصان کئی بار دکھا جاتا ہے اسٹوڈینٹ آرٹیس اور پلیئرز کے لیے یہ ایڈمیشن اور اچھیویمنٹ والا سمجھ ہے سائنس اور کومرس کے اسٹوڈینٹ کے لیے یہ سمجھ اچھا ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ ہاتھ کے ہنر سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لگو کٹی رودیو گھر سے کرنا چاہتے ہیں سربس پروائیڈر ہے ان لوگوں کے لیے بڑا اچھا سمجھ ہے تو آپ کو انجھوئے کرنا چاہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ بدھ اور شنی کے سم سب تک راجیوگ سے یہاں پر شنی اور بدھ کا آمنے سامنے کا سمبند ہے لاؤو لائف اور ریلیشنشپ میں کوئی ڈیسٹربینس کریئٹ کرے گا آپ سی سمجھ میچیوریٹی سے آپ اپنے مینٹل انٹیمیسی اور فیزیکل انٹیمیسی کو بیٹر کر سکتے ہیں ریلیشنشپ میں ورنہ بریک اپ یا بریک اپ کی نعبت آسکتی ہے ریلیشنشپ میں ایکسپٹ اور پروفیشل کاؤنسلی کے ضرورت ہے اگر آپ دونوں ایگو سے لڑتے جگڑتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کی زدگی نارمل ہو سکتی ہے اب دیکھیں آپ کی کنلی میں ایموشنز اور مائنڈ کو کنٹرول کرنے والے پلانٹ چندرما جو کہ تیرہ چودہ تیویس اور چوبیس تاریخ کو یہ پاپ پربھاو برہیں گے چویل تھاوس برہیں گے یا ایڈ تھاوس برہیں گے جس وجہ سے اوور تھنکی نیگیٹیو تھنکی ٹینشن ڈیپریشن فرسٹریشن اور اس میں ایموشنل اتی اچار ہو سکتا ہے پیار عشق اور محبت میں آپ کا ایک ہو جائیں گے آشک بن جائیں گے دیوداس بن جائیں گے تو آپ کو یہ دیان رکھنا ہے کہ کسی اور کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا ہے آپ کی کونلی کے ٹین تھاوس کی بات کرتے جو کرم کا ہے پتا کا بھی ہے وہاں کیتو براجبان اب راؤ کیتو جانے والے راشتری بدل دیں گے اس وجہ سے پتا کے ساتھ سمبت خراب ہو سکتے یا پتا کو کوئی تکلیب آ سکتی ہے جوب میں نیگیٹیو تھنک کی تھوڑی کریٹ ہوگی جب ارتسی کو جو ایڈوینچر کریں گے جوب چینج کریں گے مزا نہیں آ رہا ہے بول ہو رہے ہیں اس سے آفس پہ پولٹیکس ہو سکتی ہے جوب چھوڑنے کا یا چھوٹنے کا کوئی کام ہو سکتا ہے جو بعد میں غلط ثابت ہوگا تو پرابلم کو فیس کریے تیم لیڈر بنیے اپنی پرابلم کو شیئر کریے نیا پڑھئے لکھئے اور آگے بڑھئے تو اس میں سے آپ بچ سکتے ہیں اب دیکھئے شہنی اور شکر کا بھی سڑا شکر دوش ہے ورک پلیس پر پوروش کو مہلا اور مہلا کو پوروش کی پرتی مس بیہیویئر کا شکار ہوتے بھی دیکھا جا رہا ہے اور پہنکہ اٹریکشن آپ کو ڈی موٹیویٹ کر سکتا ہے آپ کی ایمیج خراب ہو سکتی ہے آپ اپنی پرابلم ضرور شیئر کریں لیکن کندھا کون سا چننا ہے وہ آپ کا دماغ تیہ کرے گا ہر کسی پر آنکھ بھون کر کے بروسہ کروگے تو وہ غلط آپ کے لئے ثابت ہوگا کیونکہ شنی اور شکر کا ساڑھ آج تک دو شیاں پر بن رہا ہے بڑھتے آگئے اگلے پانٹ کی طرف سیکس آوس کی طرف لے جاؤں گا جو بیماری اور کچھ لیگل کامپلیکشن آپسیکلز بھی دکھا رہا ہے یہاں پر یہ جو سیکس آوس کی لارڈ ہے یہ سکن کی ڈیزیز آپ کو دے سکتے ہیں سٹومک کی ڈیزیز دیتے ہیں اور ساتھ میں رات کو نیند نہیں دانا انسو بینیک تک اس سے ہائی اے لو بلڈ پر شروع ہو سکتا ہے اس پہ ایٹھ لارڈ کا تو معاف کریں گا سکس لارڈ کا ایٹھ آوس رہ جانا وہ بھی سوری کر دیں تو ڈاکٹر اور ایسے لوگوں کی سلا مشورہ ضرور لینے چاہئے کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی جوائن کریے یوگ پرانایام دھیان چنتن پر دھیان دیجئے تو آپ کے سٹرگل کم ہوگا ہارڈ بک سے کم سمارٹ بک پر زیادہ دھیان دینے سے آپ ریلیس پیل کریں گے اگلے پوائنٹ پر دیکھیں آپ کی کنڈلی میں شکر سیونتھ آوسو بیراجبان جو پہلے بھی کہتا وائف اور بزنس پارٹنر ساتھ ریلیشن پوزیٹیو رہیں گے ہوم ڈیکوریشن پر پیسہ کھرچ ہوگا رینوگیشن پر پیسہ کھرچ ہوگا گھریلو چیزیں خریدنے میں پیسہ کھرچ ہوگا گیجیٹس پر پیسہ کھرچ ہو سکتا ہے اور ہماری پتنیوں کو خوشی دینے کے لیے آپ کی جیب ڈیلی ہونے والی ہے بیلنس ضرور رکھے گا شاپنگ میں ہیلتھ پر نیگیٹیو اس کا اثر پڑ سکتا ہے یعنی آپ پتی ہیں تو پتنی کی پتنی ہے تو پتی کی اس پر آپ کو دھیان دینا پڑے گا وہ بھی پیٹ اور گوپتانگ یورین کی تکلیف پریشان کر سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف جیوپیٹر آپ کی کنڈلی میں کنڈلی کے تھرڈ لڈ اور ٹویلتھ آس کے لڈ ہے یعنی نون نمبر آبارہ نمبر لڈ ہو کر فورتھ آس سے بھی راج مان رہیں گے تو ایٹھ آس پر درشتی ڈالتے ہیں تو کومن سیلس اچھا ہونا چاہیے ٹین آس پر درشتی ہونے کاران پیتا کا آشرباد ملے گا اور آپ کے ایکسٹرا لرننگ ایکسٹرا ارننگ کروا سکتی ہے اور جوب اور بزنس پر تھوڑا روٹین بدلی ہے ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ والا لوگوں کے لیے کوچنگ کلاسے چلانے والا لوگوں کے لیے کالیج اور مینجمنٹ انسٹیٹوٹ چلانے والا لوگوں کے لیے کچھ نئی ٹیکنوجی جوڑنے کے سب میں ہیں تب جا کر آپ ریلیکس ویسوس کریں گے اور خرچے بہت ہوں گے لیکن اچھی چیزوں میں خرچے ہوں گے تو مینٹل پیس بھی آپ کو ملے گا اس کے لیے پورا ریسرچ بک ہونا ضروری ہے اس بہنے آپ کی کنڈلی میں ایڈتھ لڑ اور نائن تھا اس کی لڑ یعنی پانچ اور چھے جو دکھا ہوا سنگھ راشی اور کنے راشی یہ ایکسٹی جو رہا ہے یعنی سوری بدھ کے گھر میں بدھ سوری گھر میں فورن جانے کا موقع بلے گا دور دراز کی یادرہیں کروائیں گے سٹوڈینٹ کو جوب کرنے والے بزنس کرنے والے لوگوں کو تھوڑا سا پلاننگ کرنے چاہیے نئے جوب آفر مل سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کام بے سکتا ہے ایکسٹر کام آپ کو بے سکتا ہے اس سے آپ کے پوزیٹیو ڈائیں گے لیکن پیشنس رکھو گے تو آپ ضرور اپنے جیور میں کام بے لے پائیں گے باقی کا ساتھ ضرور بلے گا اب اگلا پوائنٹ ہے کہ کنڈلی کے کیندر بھاو میں چار پلانٹ برائیڈ مار رہی ہے راہو گروہ شکر اور کیتو برائیڈ مار رہے ہیں یہ چار پلانٹ سے جوب اور پروفائل میں پروفیشنل لائف میں سوشل اسٹیٹس آپ کا بڑھے گا بزنس میں آپ کا فیملی فرنڈز فیملی میمبرز ہو یا فرنڈز ہو ان کا سرکل بڑھے گا سوشل دائر آپ کا بڑھے گا جسے سمال ہو یا بگ بزنس میں کچھ ایمپلیمنٹ آپ اسپیشل کریں چھوٹے چھوٹے رسک لے کر آپ آگے بڑھو کے دیئے آپ کو مدد چاروں پلانٹ ضرور کریں جیوپیٹر راہو کا چانڈال دوش فورتہ ہوزے بن رہا ہے ماتا کی صحت خراب ہو سکتی ہے پیتا کے ساتھ انبند کروا سکتا ہے اور شنی کا اور تیسری دنشٹی کا پرباب یہاں پر ہے جس وجہ سے سسٹم ریلیٹیڈ پرولم ہو سکتی ہے آپ کا شریر جو عیشوار رہی بھردان دیا ہے اس کا آپ بس یوز کریں گے ناشاہ پتہ کر کے گلت چیزوں سے فالتو کی میڈیشن لینا گلت ٹائم پر سونا ٹائم بیس کرنا یہ سب چیز آپ کریں گے اس سے آپ کا تھوڑا سا سسٹم خراب ہو سکتا ہے آپ کو اپنے ہی لوگ دوخہ دیں گے ضرور سے زیادہ آنکھ مون کر کے بروسہ آپ کسی پر بھی مت کریں گے آئیے بات کرتے ہیں سوری منگل کے پراکرم یوگ جو بھاگی حسان بنا ہوا ہے جس کی ساتھ بھی درشتی تھارڈ آس پر جو بھائی بہنوں کا گھر ہے ڈگریٹی کا گھر ہے اسے گرنا مد دیجئے گا اور فورت آس پر بھی درشتی ہے جو لوگ ٹیول ایجیسری چلا رہے ہیں ٹو ارشن ٹیول کا کام کرتے ہیں پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں ان کے کاروبار میں تیزی آئے گیے جو لوگ سرویس پروائیڈر ہیں فری لانسر ہیں دوسرے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اس میں ان کو گروہ پھلے گیے بزنس پر ورک لیٹیٹ چھوٹے چھوٹے گول اور چھوٹے چھوٹے ٹیول آپ کو انجوائے کروائیں گے سیلز پرچیس مارکٹنگ سٹیوڑے بھی لوگوں کے لیے جو ویب ڈیزائنر ہے ایپ ڈیزائنر ہے آن لائن ٹیچنگ کوچنگ کا کام کرتے ہیں یوٹیوبر ہیں بلاغر ہیں ایسے لوگ جو فلم ڈیزائنر جوڑے ہوئے ہیں میڈیا لائن سے جوڑے ہوئے ہیں وہ کانٹینٹ کرتے ہیں وارے لوگ ہیں ان لوگوں کو تھوڑا پریشر زار رہے گا لیکن کمیونکیشن شاندہ رکھے گا اور ساتھ میں ہر لیگل ایکشن کے لیے لیگل اویرنس ضروری ہے پروپر ریسرٹ سے آپ کو لاب بلے گا اور آپ سوشل ویڈیا پہ کچھ بھی پوست کرنے کچھ بھی ڈالنے سے بچئے ورنہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایمیج خراب کرنے والا کام آپ خود ہی کریں گے سٹوڈینٹ آرٹس اور پلیٹس کی اس مہینے میں نئے کورسز جوائن کرنے موقع بلے گا آن لائن بہت کچھ سیکھنے موقع بلے گا جنرل کامپیٹیشن رکھے گا پولیس واج پرشاشن کی تیاری کرنے سٹوڈینٹ کے لیے سوری منگل کا پراکرم یوگ میل کا پتھر ثابت ہوگا آپ کے سٹریٹیجی پراپر ہونا چیئے ریویزن پراپر ہونا چیئے اور بھوشی اچھا بنانا ہے تو ورطمان پر ایسا کام کرو جو پاسٹ یعنی بھوت کال سے سیکھ والا کام ہو تب سیکس ملے گی اب میرے پریس ہاتھی ہوں یادگار اور شاندار کیسے ستمبر بنیں اس کے بشش شپائے چھ ستمبر جنماس پی پر سری کرشنا بھگوان کے سمکش گوگل کی دوپ میں سوکھے چندن ملا کر اوم ناراین سورسندھے نواہ ایک مالا جاب کریے ماخن اور مشری کا بھوگ لگائیں ایسا کرنے سے پریوار میں کلیش تمافت ہوگا اور پیار بڑھے گا 19 ستمبر گنیش چطورتی سے اگلے دس دنوں تک شکتی ونائک گنیش جی کی پوجہ ارسنا کری پوجن کے دوران گنیش جی کو پانچ سوپاری ایلائک چی لونگ ارپیت کریں اوم گنگ گن پتے نمہ منتر کی ایک مالا نتی کریں اگلے دس دنوں تک دوروابی ارپیت کریں مودگ ارپیت کریں 28 ستمبر انت چطورتشی پر اگر جیون میں کسی پرکار کی تکلیف ہے رشتے ٹوٹ رہے ہیں زندگی کی گاری صحیح ٹریک پر نہیں آ رہی ہے تو سری حری وشتون جی کو پیلے پوش پر ارپیت کریں اور وہیں پر بیٹھ کر اس بنتر گجاب کریں نہ کر پائیں تو آپ کو وشنو سہسر نام کا پارٹ کرنا چاہیے 29 ستمبر سے سراد پکش پرارم ہونا ہے اس پر پرتی دن سنان کے جل میں گنگا جل ملا کر سنان کریں اور کسی شنی مندیر میں جا کر درستی ہین اپاہیس دیویانگ لوگوں کی مدد کریں اور ناریل کے تیل میں کالے تیل ملا کر آپ شنی دیو کا بیشیک کریں کالا دھاگا ہمیشہ باندھ کے رکھئے اور اپنے گھر کے پورو دشا میں ایک ناریل رکھ دیجئے اور سراد سماپ تونے کے بعد اسے بہتے جلو پروائید کر دیجئے آپ کو من وانشید لہا پہ لے گئے اپنے پتروں کے نام سے کچھ ڈونیشن پرمانٹ رہے ایسی ویوستہ کریے چاہے وہ پانی کی مٹکی لگائیں چاہے پیاؤ گنوائیں کچھ نو کچھ کریے ضرور انہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے تو بیرے پریئے ساتھیوں سوست رہیے مست رہیے اور بیست رہیے آپ اپنی پرسنل اور پروفیشنل آئے بے کسی سمسیہ بھی لے کر پریشان ہے تو آپ مجھ سے پرسنل ہی بیل سکتے ہیں دیئے گے نمبر پر سمپر کر کے پوری جانکاری حاصل کی جا سکتی ہیں آج کے لئے ترہیے پیار بھرا نمشکار اور بہت بہت آشروبار